اوکے سو لاس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس چار لائنیں بن رہی ہیں ٹھیک ہے اب آپ تھوڑا سا سوچیں نا کہ ہم نے یہ کام کس میں کیا ہم نے کلارڈ موڈل کے اتنا بڑا فنکشن بنائی چلو ٹھیک ہے یہ تو ضروری تھا کیونکہ ہم نے ایک ارکٹائٹ کے لئے الگ کرنا تھا لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پہ کتنے ٹیکنیکل طریقے سے شریک ہے اس کا اپنا فائدے ہم نے یہاں پہ سٹرنبر سکلر apostles کونہ HOWرہ ہےوں ہم نے کہا ہوں کے جاتے دیکھ صحتکرائے اس میں کانکو کرنے کا hinکار Все ہ volcan اور یہ سب کیسکرائے اساس میں دیکھیں میں نے کہا ہوں کہ سمجھ ملے گے میں جائے ہوں ٹھیک ہے اور میں نے اس سے امپورٹ کیے گروپ بعد کہ گروپ پیڈکٹر کو میکنے لینے رگریشن دیا اور میں نے کہا بھئی وہی ایک لینے رائعة والا کولم ہے اس کے گروپیں بناو ٹھیک ہے اس میں اب کتنے گروپ میکنے آورہ کیک تو چار گروپ بناو اس کیایں بناو اور ایکی ایک گروپ لینے�� لینے رگریشن لگاو یعنی ہر گروپے ہر ایک منزل اس کے جتنے گروپ س بنا رائعت اس سب پہ لینے ریگریشن لگا اور پھر اس کو پلاٹ موڈل کرو یہاں پہ موڈل موڈی کے نام کے وریابل میں نے اس کو سیف کر بھی اور پھر میں نے یہاں پہ اس کو لگ بھی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ کس طرح یہاں پہ یہ اس طرح ہوگا ہے مطلب کیا کہ یہ ہر گروپ کے لئے لگلائیم نہیں اور دوسری بات آپ نوٹ کریں جو اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا اس کا مین ایبسولوٹ ایرر آیا تھا 25.0 ٹھیک ہے اور اس کا دیکھیں اس کا 22.46 یعنی ریزلٹ اس سے بھی بہتر آ رہا ہے یعنی ہر ایک کے لئے وہ تو بس ایسے ایسے اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کیا کہ پورے ڈیٹا کے گروپ بنائے اور خود بخود دیئے تو یہ بہت ہی ایک پاورفل میتھڈ ہے آپ کے لائک یہ آپ کی سمجھ لیں آپ کی جیب میں یہ میتھڈ پڑھا ہونا چاہی جب بھی آپ کے پاس اس طرح مختلف گروپس آ جائیں اور وہ ہر ایک گروپ بڑی ایمپورٹنس بھی رکھتے ہو کیوں کیونکہ اب یہاں پر آپ دیکھیں جو ڈائیٹ کا کولن تو بڑی ایمپورٹنس رکھتا تھا کیونکہ ڈائیٹ ون سے الگ لائن بن کیونکہ ڈائیٹ ون کی بیس پہ بلکل الگ ڈاٹس بننے تھے لائن ٹو ڈائیٹ ٹو کی بیس پہ بلکل الگ ڈاٹس بننے تھے ڈائیٹ ٹو کی بیس پہ بلکل الگ بننے تھے ڈائیٹ ٹو کی الگ تو ڈائیٹ باز ایمپورٹنس کولنس تو ہم نے اس کولنس کو لیا اور اس کولنس کی بیس پہ ہم نے ایک گروپ دیٹا بننے تھے اگر ہمیں ڈیٹا کا اندازہ ہی نہ ہوتا تو مطلب یعنی کہ یہ کہ پہلے آپ کو ڈیٹا سیٹ کی سمجھ آنی چاہیے کہ ڈیٹا سیٹ ہو کیا رہے ہیں کون سی چیز کتنی بیپینڈ کر رہی ہیں تو پھر آپ کو اگر ڈیٹا سیٹ کا اندازہ ہو تب یہ آپ یہاں پہ گروپس میں اچھے سے بتا سکتے کہ بھئی میں لے اس کولنس کی بیس پہ یا اس ویچر کی بیس پہ آپ ملے گروپ بنا تو یہ شورٹ سی ویڈیو تھی آئیوپسو آپ کے میتھل پسند آیا ہوگا